مزید ویڈیو کے لیے سبسیب کا بٹن نبائیں اور بیل آئیکن نبانا نہ بھلیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام ساکیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ساکیب ٹیکنولوجی آج کی اس ویڈیو میں روف ٹائلز کے حوالے سے بتانے والے ہیں آپ لوگوں کو روف ریفلیکٹر ٹائلز کے حوالے سے یعنی کہ سن کو ریفلیکٹ کرتی ہے یہ ٹائلز اور گرمی کے حوالے سے بات کریں تو یار ہر کوئی ہر کوئی ہر کوئی گرمی کے حوالے سے پریشان ہے اے سی بھی ورک نہیں کر رہا کوئی چیز ورک نہیں کر رہی کیونکہ آپ کی چھت جو ہے وہ انتہائی زیادہ گرم ہوتی ہے اگر آپ چھت کی گرمی کے حوالے سے پریشان ہے تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت سبردست ثابت ہونے والی ہے اور چھت کی گرمی بلکل ختم ہونے والی ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو منزلہ تین منزلہ امارت ہے نیچے جو پورشن ہے وہ بلکل ٹھنڈے ہوں گے لیکن سب سے اوپر والا جو پورشن ہے وہ گرم ہوگا تو گرم کیوں ہوتا ہے آپ بہتر جاتے ہیں چھت کی گرمی کی وجہ سے تو چھت کی گرمی کے وجہ سے گرم ہونے والے جتنے بھی اس طرح کے گھر ہوتے ہیں وہاں پر اکثر لوگ رووز ٹائئٹس کا اصطetime کرتے ہیں یعنی کہ سن ریفلكٹر ٹائٹس کا اصطنفال کرتے ہیں تو یہ مختلف ویٹ میانٹ میں آتی ہے اس کے مختلف ٹائٹس ہے یہاں کہ بہت ساری اقسام ہے کچھ موٹی ہوتے ہیں کچھ پتلی ہوتے ہیں کوئی کسی کمپنی کی ہے کوئی فلان کمپنی کی ہے تو کسی بھی کمپنی کی آپ لے سکتے ہیں میں نہیں کہتا کہ آپ کو جو میں ریویو کروارا ہوں اسی کمپنی کے لیے کسی کی بھی کمپنی کی بھی آپ لے سکتے ہیں کسی بھی کمپنی کی آپ لے سکتے ہیں تو آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہونے والی ہے چھت کی گرمی جو ہے بہت زیادہ بہت حد تک جو ہے کم ہو جاتی ہے یعنی کہ بلکل ختم تو نہیں ہوتی ہے میں نہیں کہتا کہ بلکل ختم ہو جائے گی یعنی کہ سو پرسنٹ میں سے اسی پرسنٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی بیس پرسنٹ جو ہے تھوڑی بہت رہ جائے گی جو کہ بلکل نہ ہونے کے برابر ہوگی جس گرمی کو آپ کے فین جو ہے باہر نکال پھینکیں گے تو یہ آپ کی بہت بڑی جو ہے آپ لوگوں کے لیے خوش خبری ہے پاکستان میں کسی بھی مارکیٹ سے آپ پرچیس کر سکتے ہیں اب تو فائدہ بھی ہے یا لوگ ڈاؤن ہتم ہو چکا ہے تو آپ کسی بھی علاقے سے کسی بھی بڑی مارکیٹ سے جو ہے روخ ٹائس کا نام لیجے گا اور مختلف آپ کو ڈیزائن دکھائے جائیں گے کوئی بھی ڈیزائن آپ کو پسند آتا ہے سلیکٹ کیجئے تسلیف بک سلیکٹ کیجئے اور ریٹس کے حوالے سے اگر بات کریں تو مختلف ریٹس بھی ہوتے ہیں یعنی کہ قوالیٹی وائز ہے کسی کے الگ ریٹ ہیں کسی کے الگ ہیں فی پیس کے حوالے سے بات کریں کسی بھی اس کی تیس روپے قیمت ہے کسی کی چاریس ہے کسی کی پچاس ہے اور کسی کی بیس تک بھی ہے تو آپ کوئی بھی پرچیس کرنا چاہتے ہیں آپ پرچیس کر سکتے ہیں تو ایک اور سب سے بڑی خوشخبری بھی دینا چاہتا ہوں کچھ دن بعد جو ہے میں آپ کو ایک ایسی پروڈکٹ کے حوالے سے انفرمیشن دینے والا ہوں جو کہ نیو آئی ہے یعنی کہ روپ کے حوالے سے چھت کی گرمی کے حوالے سے بھر میں وہ جو تیکنولوجی ہے وہ نیو کرییٹ ہوئی ہے یعنی کہ نیو بنائی گئی ہے نیو دریافت ہوئی ہے تو آپ لوگوں کے لیے بھی سب سے پہلے وہ خوشخبری میں دینا پسند کروں گا تو اگاہ کر دیتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو دھوں گا اور سب سے پہلی میں اگاہ کر دیتا ہوں تو فرینٹس سن ریفلیکٹر پینٹ بھی آ چکا ہے جی ہاں پینٹ بھی آ چکا ہے جو کہ آپ کی چھت پر پینٹ کرتے ہیں پینٹ کی مٹائی جو ہے وہ کمال کی ہے ون ایم ایم اس کی مٹائی ہے عام پینٹ کی جو مٹائی ہوتی ہے بلکل نہیں ہوتی سطح لیبل کے برابر ہوتی ہے لیکن ون ایم ایم کتنا ہوتا ہے یہ آپ بہتر جانتے ہیں تو ون ایم ایم کی مٹائی ہے اس پینٹ کی یعنی کہ تھوڑا گاڑا لگانا پڑتا ہے اس کے بعد وہ آپس میں اٹیچ ہو جاتا ہے اور سوک جاتا ہے سوک رہے کے بعد یہ ہی سمجھ لیجئے کہ وہ آپ کی روف ٹائرز ہیں یعنی کہ یہ سن ریفلیکٹر ٹائرز ہیں تو فرینٹس یہ آپ کی جو ہے ریفلیکٹر کے حوالے سے بات کریں تو کوئی بھی ٹائرز آپ لگواتے ہیں جیسے ہی سورج کی روشنی اس پر پڑتی ہے تو باپیس چلی جاتی ہے ریفلیکٹ ہو کے یعنی کہ آپ کی چھت کے اندر تک نہیں گھس پاتی جی ہاں ٹائرز کے نیچے نہیں جا پاتی کیونکہ ٹائرز کے اندر ہوتے ہیں ہال یعنی کہ ہال کے مراد ہوا کا اخراج تو جتنی بھی وہ حضرات ہیں جو ہال والی ٹائرز پرچیز کرتے ہیں تو وہ کمال کی ٹائرز ہوتی ہیں اکثر ٹائرز سے ایسی بھی ہیں جو کہ لوکل کمپنی کی دریافت شدہ ہیں جس میں ہال کا نام و نشان تک نہیں ہے تو براہ مہربانی اس قسم کی ٹائرز خریدنے سے گرہیز کیجئے گا ہال والی ٹائرز ریکومنڈ کرتا ہوں کہ میں آپ کو ہال والی ٹائرز ہی کی حوال سے بتاؤں کیونکہ ہال والی ٹائرز جو ہیں وہ کمال کی ٹائرز ہیں اور اس میں جو روشنی ہے وہ بھی ریفلیکٹ ہوتی ہے اگر تھوڑی بہت ریفلیکٹ نہیں بھی ہوتی فر ایکزمبل سن لائٹ جو ہیں سن کی جو تھپس شے ریفلیکٹ نہیں بھی ہوتی فر ایکزمبل تو نیچے جو ہال ہوتے ہیں انہی میں رہ جاتی ہے اس کے نیچے تک نہیں جا باتی امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو سے ریلیٹر انفرمیشن زبرزف لگی ہوگی نیکس ویڈیو کے لئے مجھے اجازت دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کناہ بھولیے گا اللہ حافظ